اسلام علیکم میں ہوں عبدالقدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں عبدالقدیر ٹی وی دوستو جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان ٹیسٹ میچ کا پانچوہ دن جاری ہے پہلا ٹیسٹ میچ کھلا جا رہا ہے پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان یہ ٹیسٹ میچ راولپنڈی سٹیڈیوم میں کھلا جا رہا ہے لیکن راولپنڈی کی جو پچھ ہے اس پہلے ٹیسٹ میچ میں یہ بولرز کو بلکل بھی سپورٹ نہیں کر رہی بولرز بلکل بھی اچھے طریقے سے یہاں پر بولنگ نہیں کر پا رہے ہیں اور پاکستان کرکٹ بورٹ کی طرف سے اس طرح کی پچھ بنانے پر اب پاکستانی پلیئرز ہی تنقید کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بولر محمد آمیر نے کہا ہے کہ اس پچھ پر بولنگ کرنے سے اچھا ہے کہ بولرز اپنے اپنے گھر چلے جائیں اور جو بیٹس مین ہیں وہ آپس میں کھیل لیں یاد رہے کہ اس سے پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق بیٹس مین محمد آفیز نے بھی کہا تھا کہ اس طرح کی پچھ بنانے کا کیا فائدہ جہاں پر ٹیسٹ میچ کا کوئی ریزلٹ ہی نہ نکل سکے محمد آفیز کا کہنا تھا کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹیسٹ میچ رہا ہوگا اور محمد آفیز کا مزید کہنا تھا کہ اگر اس طرح کے میچز ہوں گے تو ویورز کا کوئی بھی انٹریسٹ نہیں ہوگا میچز میں اور کوئی بھی ان میچز کو نہیں دیکھے گا تو دوستو آپ کی کیا رہے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ محمد آمیر اور محمد آفیز نے جو کہا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے یا نہیں تو دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی کرکٹ اپ ڈیٹس آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں